یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیہ دا کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں اس کو اس فلسفے سے جسے اہلِ تشیع نے تقیع کے نام سے خیار کیا ہے اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کا کی بنیاد وہی آیت ہے اللہ انتتقو منہم تقاہ کہ تقیع کرو اپنے ایمان کو چھپا جاؤ اپنے عقائد کو چھپا جاؤ جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو جھوٹ بولو اور یہی وہ چیز ہے واقعہ یہ ہے کہ اہلِ تشیع کا معاملہ جہاں ہے ان کے اصلی عقائد اگر اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملہ اگر اس کا اظہار کرے تو کفر کا فتوہ اوپر فورا لنگ جائے یہ بچے رہے اسی تقیع کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا اس لیے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر قاضی دل میں تو جہاں کر دیکھ نہیں سکتا اگر ایک شخص کہتا نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کہ اوپر قضا کا دار و مدار جو ہے فیصلہ قاضی کا وہ تو بیان پر ہوگا تو یہ در حقیقت اہلِ تشیع نے اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران ایک طرف تھے خوارج ایک طرف تھے اہلِ تشیع جنہوں نے شیعانِ علی کا نام ابتدار اختیار کیا تھا اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹسپوکن تھے جو بات تھی وہ کہتے تھے مربلا یہی وجہ ہے کہ ان پر کفر کا فتوہ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف تتال بھی ہوا اور خواری ختم ہو گئے لیکن اہلِ تشیعوں نے تقیع کا کدھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا یہاں تک کیونکہ آپ کو اقوال ہوئی جائیں گے کہ ہمارے دین کا نو بٹا دس حصہ تقیع پر مشتمل ہے اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے ہیں اور آج تک بچے ہوئے لیکن میں نے یہاں صرف اس کی یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استرلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیع کے لیے اس سے ہمارے نزدیک صرف جو تیچ ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مذررت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات کرنی اختیار کرنی پڑ جائے تو ناغذیر حد تک اس میں جلب منفات پیش نظر نہ ہو استماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں یہ عظیمت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہلِ تشیعوں کی ہے اس کا اہلِ سنت سے کوئی تعلق نہیں